کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھیں جو ہمیں کمر میں بچا سکے اصل کامیابی وہ کامیابی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلی آنکھوں سے خواب دکھا رہے ہیں یہ سب خواب ہے حقیقت سچ آنکھیں بند ہونے کے بعد زندگی شروع ہوگی ہے یہ جو باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں یہ باتیں آپ لوگ کے لیے بات میں سب سے پہلے میرے اپنی لیے ہیں اللہ مجھے باتوں کے حمل کرنے کی توفیق آتا ہے ساتھ ساتھ میں بہت بچے جوان لگوں بچے نظر آرہے ہیں بڑی خوشی بھی مجھے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں آئے بچوں سے میں ایک بار ناظنی کروں گا یہ باتی جوان کی نظر آرہے ہیں مجھے کہ کبھی شخصیت کی وجہ سے مسجد میں نہ آیا کرو کہ شاید اپنی دی آیا ہے وہ چلو مسجد میں چلتے ہیں شاید اپنی دی آپ کو یہ باتوں کے لیے ہمارے کچھ نہیں دے سکتا اپنا طالب اللہ سے جوڑو اللہ کے لیے اور جس نے شاید اپنی دی کو سب کچھ دی ہے اصر طالب اس سے جوڑنے والی بات ہے اصر یقین اس پہ کہتا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اپنے والدین کی عزت والا اکرام میرے محبت تھے میرے ساتھ تو مجھے حقیقت میں اس طریقے سے قدر نہیں تھی جتنی ان کے جانے کے بعد قدر ہوئی تو جن کے والدین زندہ ہے آپ ان سے جتنا حصر کے فائدہ ہوتا ہے ان کے معاینے ان کی شفت کریں جب یہ نہیں ہوں گے سب آپ کو پتا چلے گا کہ محبت کیا چیز ہوتا ہے آج میرے نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ میرے پر کیا حالات آتے ہیں یہ تو اگر میرے ایسے بزرگ نہ ہو یہ دنیا کو بڑی ظالم ہے یہ تو نہیں کسی کو چھوڑ رہی ہے لیکن ماں باپ کی دعاوں کا سایہ بچوں پر بہت ضروری ہے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ کل کو انہوں نہیں لے کر ماں باپ بننا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کریں وہ جیسا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کریں گے کیسا انہوں کے ساتھ ان کے بچے کریں گے تو میرے جانب میں ترچیز ہوتی نہیں کیا